آگے سبق دیکھئے بھئی وَقَذَ الْمَعْتُوفُ فِي حُکْمِ الْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ فِي أَحْوَالٍ عَارِزَةٍ لَهُ بِالنَّظَرِ إِلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ اِنْ كَانَ الْمَعْتُوفُ مِثْلَ الْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ بھئی گزشتہ سبق میں صاحبِ کافیہ نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کہ معطوف جو ہے وہ معطوف علی کے حکم میں ہوتا ہے یعنی معطوف علی اگر فاعل ہے تو معطوف بھی فاعل ہوگا معطوف علی اگر مفعول ہے تو معطوف بھی مفعول ہوگا اور معطوف علی اگر خبر ہے تو معطوف بھی خبر ہوگا اور آگے شارح جامی نے تشریح کی تھی کہ معطوف جو ہے معطوف علی کے حکم میں ہے ان چیزوں میں جو معطوف علی کے لیے جائز ہیں اور ممتنع ہیں ماقبل کی طرف نظر کرتے ہوئے خود معطوف علی کی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے نہیں بلکہ معطوف علی کے ماقبل کی طرف نظر کرتے ہوئے توجہ ہے اس لیے کیونکہ معطوف علی کو کچھ احوال حارض ہوتے ہیں اپنی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے جیسے یا وہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا تو اس کے معرب یا مبنی ہونے سے یہ لازم نہیں کہ معطوف بھی بالکل اسی کی طرح ہو یعنی معطوف علی معرب ہے تو معطوف بھی کیا ہو معرب ہو یا معطوف علی مبنی ہے تو معطوف بھی مبنی ہو نیز اسی طرح معطوف علی اپنی ذات کے اعتبار سے کبھی معرفہ ہوتا ہے اور کبھی نکرہ ہوتا ہے تو یہ لازم نہیں کہ جس طرح کا وہ ہو اسی طرح کا معطوف بھی ہو نیز معطوف علی اپنی ذات کے اعتبار سے کبھی مفرد ہوگا کبھی تسنیہ ہوگا اور کبھی جمع ہوگا تو معطوف میں ضروری نہیں کہ وہ بھی اسی کی طرح ہو کیونکہ یہ جو احوال معتوفن علی کو عارض ہیں یہ ماقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اپنی ذات کے اعتبار سے یا وہ معرب ہوگا یا مبنی یا معرفہ ہوگا یا نکرہ یا مفرد ہوگا یا تسنیہ یا جمع تو یہ چیزیں اس کو ماقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے عارض نہیں ہوئیں لہٰذا ان چیزوں میں معتوفن علی کی طرح ہونا ضروری نہیں ہے اور ہاں البتہ معتوفن علی کو وہ احوال جو عارض ہوں معقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے جیسے معقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے معتوفن علی پر کیا آیا رفع آیا عامل نے اس کو رفع دیا تو معتوف پر بھی رفع آئے گا معقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے معتوفن علی پر اگر نصب یا جر آیا تو معتوف پر بھی اسی کے مطابق نصب یا جر آئے گا اسی طرح معقبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اگر معطوف انعالی جو ہے وہ فاعل ہے یا مفعول ہے یا خبر ہے تو معطوف بھی اسی طرح ہوگا بھئی تو معطوف انعالی کی طرح ہوگا ان چیزوں میں جو اس کے لیے جائز ہیں اور جو اس کے لیے جائز نہیں یعنی جو چیزیں معطوف انعالی میں جائز وہ معطوف میں بھی جائز اور جو چیزیں معطوف انعالی میں ممتنے وہ معطوف میں بھی ممتنے لیکن کس احتبار سے کہ وہ احوال معطوف انعالی کو ماں قبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے عارض ہوں اپنی ذات کے اعتبار سے جو احوال عارض ہوں ان میں ایسا ضروری نہیں کہ معطوف معطوف انعالی کے حکم میں ہو اور نیز ساتھ ایک شرط بھی ذکر کی تھی صاحب جامی نے کہ بائی شرط کہ وہ چیز جو ایک حکم کا تقاضہ کر رہی ہے معطوف انعالی میں وہ چیز معطوف میں منتفی نہیں ہونی چاہیے مثلاً معطوف انعالی کا ایک حکم ہے اور وہ چیز جو اس حکم کا تقاضہ کر رہی ہے وہ معطوف میں منتفی ہے جب معطوف میں منتفی ہے تو اب اس چیز کے اندر معطوف کا معطوف انعالی جیسا ہونا ضروری نہیں جیسے اس کی مثال ذکر کی تھی اب یہ جو زید ہے یہ منادہ مفرد معرفہ ہے اور اس پر جب حرف ندہ داخل ہو تو یہ مبنی علی الزم ہو جاتا ہے یا زید یہ کیا ہے زید کیا ہے منادہ ہے اور منادہ پر آپ نے پڑھا ہے علی الزم کا داخل ہونا ممتنع ہے وجہ یہ کہ یا بھی آلہ تعریف ہے وہ لفظ کو معرفہ بنا دیتی ہے اور علی الزم بھی کیا ہے آلہ تعریف ہے تو اگر آپ معرف باللام پر یا کو داخل کریں گے تو اس صورت میں دو آلہ تعریف کا جمع ہونا لازم آئے گا اور یہ ممتنع ہے دو آلہ تعریف اکٹھے ایک لفظ پر داخل نہیں ہو سکتے تو لہذا اس صورت میں اگر معرف باللام پر آپ یا کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو پھر مذکر کے لئے ایوہا اور مؤنس کے لئے ایتوہا لائیں گے تو معلوم ہوا کہ منادہ جو ہے اس پر علی الزم کا داخل کرنا ممتنع ہے اور کیوں ممتنع ہے وجہ کیا ہے دو آلہ تعریف کا جمع ہونا اور یہ چیز معتوف میں منتفی ہے اب الحارس معتوف ہے اس پر آپ علی الزم لا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس پر علی الزم لے آئیں گے تو بھی حرف ندہ اور علی الزم جمع نہیں کیونکہ درمیان میں معتوف علی آ رہا ہے تو وہ چیز جو تقاضہ کر رہی تھی کہ منادہ پر علی الزم نہیں ہونا چاہیے وہ چیز معتوف میں منتفی ہے اور پھر اس کے بعد اشکال ہوا تھا کہ ربا شاتیوں و سخلتیہ اس کے اندر تو ربا جو ہے وہ نکرہ پر ہمیشہ داخل ہوتا ہے اور آپ نے ہمیں بتایا معتوف کس کے حکم میں ہوتا ہے معتوف ان علیہ کے حکم میں تو جب ربا ہمیشہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے اسی لئے شات جو معتوف ان علیہ ہے وہ ہے نکرہ لیکن آگے معتوف جو ہے سخلتیہ یہ سخلہ تو حاز امیر کی طرف مضاف ہے اور حاز امیر تو معرفہ اور معرفہ کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی کیا ہوتا ہے معرفہ تو یہ تو معتوف معرفہ ہو گیا اور معتوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معتوف ان علیہ کا اور معتوف ان علیہ کا تو یہ حکم تھا کہ اس کو نکرہ ہونا ضروری ہے کیونکہ اس پر ربا داخل ہو رہا ہے تو یہاں تو معتوف کو بھی کیا ہونا چاہیے نکرہ لیکن وہ معرفہ آ رہا ہے تو اس کا جواب دیا تھا ایک جواب یہ کہ یہ جو اضافت ہے یہ اہد خارجی کے لئے نہیں ہے بلکہ اہد ذہنی کے لئے ہے یعنی یوں کو یہ اضافت بھی لا اضافت کی طرح ہے سخلتیہا سخلتن لہا کے معنی میں ہے جیسے غلام زیدن زید کا غلام تو یہ اصل میں کیا ہے غلام لزیدن تو یہاں پر بھی یہ سخلتیہا کس معنی میں ہے سخلتن لہا ہے تو ربشاتن وسخلتیہا یہ کس معنی میں ہے ربشاتن وسخلتن لہا دیکھو اضافت کو توڑ دیا اور وہ لام اختصاص والا درمیان میں لے آئے تو دیکھو اب سخلتن سخلتن ثابتتن لہا سوجہ ہے تو یہ لہا جار مجرور نکرہ کے بعد آیا تو یہ سخلہ کے لئے صفت بنے گا اور سخلتن سے متعلق ہوگا اور سخلتن کو مؤنس نکالا کیونکہ سخلتن مؤنس ہے اور نہیں سخلتن کو مجرور نکالا کیونکہ سخلتن موصوف مجرور ہے تو معلوم ہوا یہ اضافت بھی لا اضافت کی طرح ہے بات سمجھ میں آ گئی تو ایک جواب یہ دیا تھا اور دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ یا یہ محمول ہے ضمیر کے نکرہ ہونے پر ربشاتن وسخلتیہا یہ محمول ہے اس بات پر کہ یہ سخلتیہا کے ساتھ ہا ضمیر جو جڑی ہوئی ہے یہ نکرہ ہے جیسے ربہو رجولن کے اندر یہ ہا ضمیر نکرہ ہے میں نے بتایا تھا کہ ربہ ہمیشہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے لیکن کلام عرب میں بعض جگہ نحوی حضرات کو ملا کہ ربہ ضمیر پر داخل ہو رہا ہے اور ضمیر تو ہوتی ہے معارفہ تو علماء نحو کیا فرماتے ہیں کہ یہ ضمیر نکرہ ہے یہ ربہ جس پر داخل ہوا اور آگے رجولن جو ہے تمیز آ کر اس سے ابحام کو دور کر رہی ہے تو ربہو رجولن یہ ایک ایسی ضمیر ہے یہ ربہ کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہا ضمیر ہے یہ ایسی ضمیر ہے جس کا مرجع پیچھے ذکر نہیں تو اس ضمیر کے اندر ابحام تھا کہ اس سے کیا مراد ہے کیا مراد ہے تو یہ گویا شیعون کے معنی میں ہے شیعون عام ہے نکرہ ہے بھئی معرفہ نہیں کسی معین ذات یا معین چیز پر دلالت کر ہی نہیں رہی تو یہ کس معنی میں ہوئی شیعون کے معنی میں جیسے شیعون ہر چیز پر بولا جاتا ہے نکرہ ہے بھئی بلکہ انکرن نکرات ہے شیعون بھئی تو ربہو رجولن تو آگے رجولن تمیز نے آ کر اس ہا ضمیر سے ابحام کو دور کیا کہ اس ہا ضمیر سے یعنی اس شیع سے کیا مراد ہے رجل مراد ہے کوئی اور چیز مراد نہیں ہے تو لہٰذا جیسے اس کے اندر علماء نحف فرماتے ہیں کہ یہ ہا ضمیر نکرہ ہے اور کس طریقے پر نکرہ ہے شوزوس کے طریقے پر کیونکہ ضمیر کو تو وضع کیا گیا ہے معرفہ کے لئے کسی معین ذات کے لئے تو یہاں جب یہ خلاف قانون خلاف القیاس یہ نکرہ کے لئے آئی تو اس کو کہیں گے شوزوس کے طریقے پر ہے کیونکہ میں نے بتایا تھا شاز دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے کبھی شاز بمانے قلیل کے ہوتا ہے یہ شاز ہے یعنی قلیل ہے یا کبھی کہتے ہیں یہ شاز ہے یعنی خلاف قانون ہے قانون کی گرفت میں نہیں آ رہا ہم نے تو بہت کوشش کی کہ کوئی ایسا قانون بنا دیں کہ یہ بھی اس قانون کے اندر آ جائے لیکن یہ قانون کے تحت نہیں آ رہا باقی عربی زبان کے سارے لفظ اس قانون میں داخل ہو گئے لیکن چند ایک رہ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ شاز ہیں یہ کیا ہیں شاز ہیں یعنی خلاف قانون ہیں تو یہاں پر بھی یہ حاضر امیر اصل میں تو وضع ہے معرفہ کے لئے لیکن اس کو نکرہ قرار دیا گیا تو یہ کس طریقے پر ہے شوزوس کے طریقے پر ہے میں نے بتایا تھا شوزوس مستر ہے شاز کا شوزوس کا معنی ہے شاز ہونا تو یہ شاز ہونے کے طریقے پر یہ ضمیر جو ہے یہ نکرہ ہے اور پھر میں نے اس کی دو تقریریں کی تھیں کہ بھئی ربہ ہو رجولن کی طرح آپ نے اس کو نکرہ قرار دیا اور ربہ ہو رجولن اس میں تو پیچھے مرجے ذکر ہی نہیں اسی لئے رجولن آ کر اس کے ابحام کو دور کر رہا ہے اس کی تفسیر کر رہا ہے جبکہ ربہ شاتیوں و سخلتیہ یہاں تو ہاں ضمیر پیچھے شات کو راجے ہے یہاں تو مرجے موجود ہے تو پھر میں نے بتایا تھا یا تو اس کی تقریر یوں کریں گے جیسے کہ علامہ رضی فرماتے ہیں کہ جب ایک نکرہ ذکر ہو اور اس کے کوئی خاص حکم اس کے ساتھ ذکر نہ کیا جائے حکم کا معنی ہے بات اس نکرہ کی کوئی خاص بات اس کے ساتھ ذکر نہ ہو کوئی خاص حکم اس پر نہ لگایا گیا ہو تو اس صورت میں پھر یہ جو ضمیر اس نکرہ کی طرف لوٹے گی وہ بھی نکرہ کی طرح نکرہ ہی ہوگی جیسے میں نے مثال ذکر کی جہانی رجلن امسی کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا دیکھو آپ اس آدمی کو نہیں جانتے تو میں رجل نکرہ لے کر آیا کیا لے کر آیا نکرہ لے کر آیا لیکن اس کا ایک خاص حکم اس کے بارے میں ایک خاص بات میں نے ذکر کی کیا کہ وہ کل میرے پاس آیا تھا توجہ ہے تو میں نے ایک خاص بات ایک خاص حکم اس کے بارے میں ذکر کر دیا تو اس کی وجہ سے تخصیص آ گئی معلوم ہوا رجل سے رجل سے دنیا کا ہر رجل مراد نہیں وہ رجل ہے جس میں یہ حکم تھا وہ آیا تھا گزشتہ کل بھئی تو جہانی رجلن امسی گزشتہ کل میرے پاس ایک شخص آیا تھا تو آگے میں کہتا ہوں فَأَكْرَمْتُ الرَّجُلَ یا فَأَكْرَمْتُوہُ تو میں نے اس آدمی کا اکرام کیا تو یہ اب حاز امیر جو میں نے لوٹائی اس رجل کی طرف یہ حاز امیر معرفہ ہے کیونکہ اس رجل کے بارے میں ایک خاص حکم ایک خاص بات ذکر کی گئی تھی کہ وہ گزشتہ کل آیا تھا جبکہ یہاں پر رُبَّ شَاتِن بہت سی بھیڑ بکریان وَسَخْلَتِهَا اور ان کے بچے اب اس شاد کے بارے میں یہ جو بہت ساری بھیڑ بکریان ہیں ان کے بارے میں تو کوئی حکم ہی نہیں کوئی بات ذکر ہی نہیں کی گئی ان کے ساتھ کوئی بات بھی ذکر نہیں جب کوئی بات ان کے بارے میں ذکر نہیں تو لہذا اس کی طرف جب ضمیر لوٹائیں گے تو وہ ضمیر بھی نکرہ ہوگی تو جب سخلتیہا کی ہاں ضمیر نکرہ ہے تو سخلہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہوئی اور نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو وہ نکرہ ہی رہتا ہے معلوم ہوا وَسَخْلَتِهَا یہ بھی نکرہ ہے ایک جواب کیا تھا کہ یہ اضافت کیا ہے اہد خارجی پر محمول ہے اور دوسرا کیا کہا کہ یہ ضمیر نکرہ ہے اور اس کی ایک تقریر یہ کی کہ یہ ضمیر ایسے نکرہ کی طرف راجے ہے جس کے ساتھ کوئی خاص حکم ذکر نہیں کیا گیا تو یہ ضمیر بھی نکرہ ہے یا دوسری تقریر یہ کی جا سکتی ہے کہ یہ ضمیر جو ہے ہاں ضمیر پیچھے جو شاتھ ذکر ہوا اس کی طرف نہیں راجے بلکہ یہ ہاں ضمیر مطلق شاتھ کو راجے ہے جو پیچھے شاتھ ذکر ہے ان کی طرف راجے نہیں بلکہ مطلق شاتھ کی طرف راجے ہے اور قرینہ یہی شاتھ ہے جو ماقبل میں ذکر ہوا پیچھے چونکہ شاتھ کا ذکر ہو چکا تھا لہٰذا ہم نے بھی ضمیر کو کس کی طرف راجے کر دیا مطلق شاتھ کی طرف راجے کر دیا یہ جو پیچھے شاتھ ذکر ہیں ان کی طرف ضمیر راجے نہیں اگر اس کی طرف ضمیر راجے ہوتی تو گویا یہ کلام یوں تھا رب شاتن و سخلتی یہ ہا ضمیر کس کو راجے کریں اس اشارہ کو تو یہ حاضی ہی شات رب شاتن و سخلتی حاضی ہی شات بہت سے بھیڑ بکرییاں و سخلتی حاضی ہی شات اور ان بھیڑ بکریوں کے بچے لیکن یہ ضمیر تو یہ ولی شات کو راجے ہی نہیں مطلق شات کو راجے ہے تو یہ کلام گویا یوں ہوا ربا شاتین و سخلت شاتین تو دیکھو ہاں زمیر کی جگہ ہم شات کا لفظ لے آئے تو اب شات ابھی بھی نکیرہ کا نکیرہ ہے تو سخلت شاتین بھیڑ بکریوں کے بچے کونسی بھیڑ بکریوں کوئی متعین نہیں ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی تو دو جواب دیئے بھئی زمیر کو نکیرہ پر محمول کیا اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یا تو علامہ رضی کے قول کو لیا جائے کہ زمیر جب نکیرہ کی طرف راجے ہو اور اس نکیرہ کے بارے میں کوئی خاص حکم ذکر نہ کیا گیا ہو تو وہ زمیر بھی نکیرہ ہی ہوگی لہذا اس صورت میں ہاں زمیر کا مرجع شات موجود تو ہے لیکن چونکہ اس کا کوئی خاص حکم نہیں اس کے ساتھ لہذا یہ ہاں زمیر مرجع کے موجود ہونے کے باوجود نکیرہ کی نکیرہ ہے یا دوسری تقریر یہ کہ یہ ہاں زمیر اس شات کو راجے ہی نہیں مطلق شات کو راجے ہے یعنی اس کا مرجع مذکور ہی نہیں ہے جیسے ربہ رجلن کے اندر اس کا مرجع مذکور ہی نہیں تھا توجہ ہے تو یہ دونوں تقریریں ہو سکتی ہیں پھر حاصل کلام سن لو حاصل کلام اس کا یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ معطوف جو ہے وہ معطوف انعالی کے حکم میں ہوتا ہے تو ربہ شاتم و سخلتیہ یہاں تو معطوف انعالی کا نکیرہ ہونا ضروری ہے کیونکہ اس پر ربہ داخل ہو رہا ہے تو معطوف کا بھی یہی حکم ہونا چاہیے اس کو بھی نکیرہ ہونا چاہیے لیکن وہ تو معرفہ ہے تو جواب دیا کہ ایک جواب یہ کہ یہ اضافت جو ہے عہد ذہنی پر محمول ہے عہد خارجی پر محمول نہیں گویا یہ اضافت بھی لا اضافت کی طرح ہے اور دوسرا جواب یہ کہ یہ ضمیر نکیرہ ہے یہ ضمیر کیا ہے نکیرہ ہے جیسے ربہ رجلن کے اندر ضمیر نکیرہ ہے پھر یہ ضمیر کے نکیرہ ہونے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت یہ کہ اس کا مرجع مذکور ہو دوسری صورت یہ کہ اس کا مرجع مذکور ہی نہ ہو مرجع مذکور کیا ہے کہ اس حض امیر کو اسی شاد کی طرف لوٹائیں لیکن اس شاد کے ساتھ چونکہ کوئی خاص حکم ذکر نہیں لہذا یہ حض امیر ابھی بھی نکیرہ ہے مرجع مذکور لیکن یہ ہے نکیرہ دوسری صورت یہ کہ یہ حض امیر اس شاد کو راجے ہی نہیں ہے یہ مطلق شاد کو راجے ہے یعنی اس کا مرجع مذکور ہی نہیں ہے تو اب ضمیر نکیرہ ہے کیونکہ اس کا مرجع مذکور ہی نہیں ہے جیسے کہ ربہ رجلن ضمیر کا مرجع مذکور نہیں تھا آگے رجلن نے آ کر اس کی تفسیر کی فرق سمجھ میں آ گیا اور پھر آگے صاحب کافیہ نے مطن کے اندر آپ کو بتلایا تھا کہتے ہیں اسی لیے اس کی اندر صرف رفع ہی جائز ہے میں نے بتایا تھا کہ یہ ما مشابہ بھی لیسا ہے لیسا جو ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب لیسا زیدن قائمن اور کبھی اس خبر پر با کو داخل کر لیتے ہیں اور یہ اکثر کلام میں ہوتا رہتا ہے لہذا اس کا ہمیشہ خیار رکھیں کہ لیسا کی خبر پر جب بھی با آئے وہ با جارہ زائدہ ہوتی ہے وہ صرف تحسین کلام کے لیے اور کلام میں تاقید پیدا کرنے کے لیے لاتے ہیں وہ با اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتی تو لیسا زیدن قائمن آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور لیسا زیدن بقائمن آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور بقائمن باجارہ ہے قائمن مجرور لفظا ہے لیکن منصوب محلن ہے کیونکہ یہ لیسا کی خبر ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کس کو راجے ہے لیسا کے اسم کو کیونکہ لیسا کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں لیسا کے اسم سے جوڑتے ہیں تو یہ ماہ مشابہ بھی لیسا یہ بھی لیسا کی طرح ہے اس کی خبر پر بھی با کا داخل کرنا جائز ما زیدن قائمن کہلیں یا ما زیدن بقائمن کہلیں اور آگے آپ عطف کرنا چاہتے ہیں تو ولا زاہیبن عمرن تو اس زاہیبن پر رفاہی پڑھنا پڑے گا ما قبل اگر آپ نے نصب پڑھا ہے ما زیدن قائمن ولا زاہیبن عمرن نصب آپ نہیں پڑھ سکتے زاہیبن پر نصب نہیں پڑھ سکتے اور اگر آپ نے ما قبل میں جر پڑھا ہے ما زیدن بقائمن اور آپ آگے بھی جر پڑھنا چاہتے ہیں وَلَا زَاہِبِنْ عَمُرٌ تو جر بھی نہیں پڑھ سکتے وجہ یہ کہ ہم نے آپ کو بتا دیئے کہ ماتوف جو ہے وہ ماتوف عالی کے حکم میں ہوتا ہے تو آپ چاہے قائمان پڑھیں یا بقائمین پڑھیں اس قائمان کے اندر ایک ضمیر ہے جو زید کی طرف یعنی ما مشابہ بلیسہ کے اسم کی طرف لوٹ رہی ہے جبکہ زاہبن کے لیے تو آگے فائل عمر اس میں ظاہر آ رہا ہے اگر آپ عمر کو زاہبن کے لیے کیا بنائیں فائل یا زاہبن کے اندر ہوا ضمیر ہے جو عمر کو لوٹ رہی ہے اگر آپ زاہبن کو خبر مقدم بنائیں عمر کے لیے تو بہرحال دونوں صورتوں میں یہ زاہبن کے اندر کوئی ایسی ضمیر نہیں جو زید کی طرف لوٹ رہی ہو تو ماتوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو ماتوف انعالے کا اور ماتوف انعالے کے اندر تو ضمیر تھی تو ماتوف کے اندر بھی کیا چاہیے ضمیر چاہیے جو یہاں پر موجود نہیں لہذا آپ یہاں ظاہبن پر نصب بھی نہیں پڑ سکتے جر بھی نہیں پڑ سکتے بلکہ رفع ہی پڑنا پڑے گا اور یہ رفع کس لیے ہوگا یا تو یہ مبتدہ کی قسم سانی بنا لیں اس صورت میں یہ رفع مبتدہ ہونے کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے مبتدہ ہونے کی وجہ سے ہے اور مبتدہ مبتدہ کی قسم سانی میں نے بتایا تھا کہ مبتدہ تو مصند الیہ ہوتا ہے خبر کیا ہوتی ہے مصند لیکن کلام عرب کے اندر نحویوں کو بعض ایسی مثالیں ملیں کہ جہاں وہ مجبور ہو گئے مبتدہ کی ایک اور قسم بنانے پر اور انہوں نے پھر کہا کہ مبتدہ کی ایک قسم مصند بھی ہوتی ہے مسئلہ ان کو اس طرح کی عبارت ملی وَلَا ظَاہِبُنْ عَمْرُنْ یہ عمرن کی جگہ ذرا تصنیہ لے آئیں وَلَا ظَاہِبُنْ عَمْرَانِ وَلَا ظَاہِبُنْ عَمْرَانِ اب اس قسم کی مثالیں ملیں اب ایک صورت یہ تھی کہ ظاہِبُن کو خبر مقدم بنائیں اور عمرانی اس کو کیا بنائیں مبتدہ مؤخر لیکن پھر مسئلہ یہ تھا کہ اگر عمرانی مبتدہ مؤخر ہے اور ظاہِبُنْ خبر مقدم ہے تو ظاہِبُنْ کے اندر ضمیر چاہیے جو کس کی طرف لوٹے عمرانی مبتدہ کی طرف کیونکہ خبر کا تصال ہوتا ہے کس کے ساتھ مبتدہ کے ساتھ ظاہِبُنْ یہ اس میں فاعل ہے یعنی یہ شبے جملہ بنے گا اپنے فاعل سے مل کر اور جملہ اور شبے جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو درمیان میں کیا ضروری ہے ربط ضروری ہے تو لہٰذا یہاں ظاہِبُنْ کے اندر تو ہوا ضمیر ہے مفرد مذکر اور آگے عمرانی وہ تو تصنیہ مذکر ہے تو ہمیں تصنیہ کی ضمیر چاہیے تو ظاہِبُنْ کا ربط عمرانی سے نہیں آ سکتا کیونکہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہے ربط آئے گا تب جبکہ تصنیہ کی ضمیر ہو لیکن کلام عرب میں ہمیں اسی طرح ملہ مثلا وَلَا ظاہِبُنْ عمرانی تو اب عمرانی کو مبتدہ مؤخر اور ظاہِبُنْ کو خبر مقدم وہ نحوی نہیں بنا سکتے تو وہ مجبور ہو گئے مبتدہ کی ایک اور قسم بنانے پر اور انہوں نے کہا کہ یہ ظاہِبُنْ یہ سیغہ اس میں فاعل ہے اور عمرانی یہ اس کے لئے فاعل ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ فاعل جب اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں تو لہٰذا یہ ظاہِبُنْ مفرد ہے یہ عمرانی تصنیہ کو رفع دے سکتا ہے تو ظاہِبُنْ سیغہ اس میں فاعل ہوا اور عمرانی مرفو لفظاً اس کا فاعل اور سیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ ہوا مبتدہ اور یہ مصند ہے کیونکہ ظاہِبُنْ کا اسناد ہو رہا ہے عمرانی کی طرف اور عمرانی وہ مصند علیہ ہے فاعل ہے تو مبتدہ کی یہ قسم کیا ہوئی مصند بھی ہی کیا ہوئی مصند بھی ہی ہوئی اور اس میں تین شرطیں وہ ذکر کرتے ہیں ایک شرط یہ کہ وہ سیغہ صفت کا ہونا چاہیے دوسری شرط یہ کہ وہ حرف نفی یا حرف استفام کے بعد آنا چاہیے اور تیسری شرط یہ کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دے رہا ہو اور یہاں تینوں شرطیں پوری ہیں یہ ظاہِبُنْ یہ سیغہ صفت کا ہے اور وَلَّا ظاہِبُنْ حرف نفی کے بعد آ رہا ہے اور آگے عمرانی اس میں ظاہر کو یہ رفع بھی دے رہا ہے یہ وہ صورت تھی جب صفت کا سیغہ مفرد ہو اور آگے فاعل جو ہے وہ تسنیہ یا جمع ہو تسنیہ یا جمع تو یہاں کل ویسے تین صورتیں بنتی ہیں صفت کا سیغہ بھی تسنیہ ہو اور اس میں ظاہر بھی تسنیہ ہو یعنی یوں کہو کہ صفت کے سیغے اور آگے اس میں ظاہر دونوں میں مطابقت ہو صفت کا سیغہ مفرد تو آگے اس میں ظاہر بھی مفرد یا جیسے یا صفت کا سیغہ بھی تسنیہ اور اس میں ظاہر بھی تسنیہ توجہ ہے اور یا صفت کا سیغہ بھی جمع ہو اور آگے اس میں ظاہر بھی جمع ہو یا تیسری صورت یہ ہے کہ صفت کا سیغہ تو مفرد ہی ہے البتہ آگے اس میں ظاہر تسنیہ یا جمع ہے تو جب صفت کا سیغہ مفرد ہو اور آگے اس میں ظاہر تسنیہ یا جمع ہو تو پھر معلوم ہوا یہی صفت کا سیغہ ان کو رفع دے رہا ہے ظاہبون کا خبر مقدم نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہے اور آگے جو اگر آپ مبتدہ مؤخر بنائیں گے تو وہ تو تسنیہ یا جمع ہے تو مبتدہ خبر میں مطابقت نہ رہے گی تو پھر اسی صفت کے سیغے کو کیا بنا دیں گے مبتدہ کی قسم ثانی جو آگے آنے والے اس میں ظاہر جو تسنیہ یا جمع ہے اس کو رفع دے رہا ہے اور اگر دونوں میں مطابقت ہو یعنی تسنیہ اور جمع میں صفت کا سیغہ بھی تسنیہ اور آگے اس میں ظاہر بھی تسنیہ یا صفت کا سیغہ بھی جمع اور آگے اس میں ظاہر بھی جمع پھر خبر مقدم بنا سکتے ہیں آپ یہ ظاہبانی اور ظاہبون کو کیا بنا دیں گے خبر مقدم اور ان کے اندر ضمیر آگے مبتدہ جو آ رہا ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے اور آگے مبتدہ مؤخر آ جائے گا اور اگر دونوں مفرد ہوں جیسے یہاں پر ایس وقت کتاب کے اندر وَلَا ظَاہِبُنْ عَمْرُنْ یہاں دونوں ترقیبیں جائز ہیں آپ چاہیں تو ظاہبون کے لئے عمرون ہی کو فائل بنا دیں تو یہ پھر مبتدہ کی قسمیں ثانی ہو جائے گی مبتدہ کی ظاہبون سیغہ اس میں فائل اور عمرون اس کے لئے فائل اور ظاہبون عمرون کو رفع دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے کیونکہ صفت کا سیغہ مفرد ہو تو وہ اس میں ظاہر کو رفع دے سکتا ہے تو یہ عمرون کو رفع دے رہا ہے اور نیز آپ ظاہبون کو خبر مقدم بھی بنا سکتے ہیں پھر اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ اس عمرون مؤخر مبتدہ جو ہے اس کو لوٹانی پڑے گی اور وہ ضمیر بھی آپ عمرون کو لوٹا سکتے ہیں کیونکہ ظاہبون میں بھی مفرد مذکر کی ضمیر اور عمرون مرجے جو ہے وہ بھی کیا ہے مفرد مذکر ہے تو ضمیر اور مرجے میں مطابقت بھی ہے بھئی تو بہرحال آپ چاہے ظاہبون کو خبر مقدم بنائیں آپ چاہے ظاہبون کو مبتدہ کی قسمیں ثانی بنائیں دونوں صورتوں میں ظاہبون پر رفع پڑنا پڑے گا ایک میں رفع کیوں کیونکہ یہ خبر مقدم ہے اور خبر بھی کیا ہوتی ہے مرفو ہوتی ہے تو لہٰذا اس ظاہبون پر رفع ہی پڑنا پڑے گا اس پر ماقبل پر عطف کرتے ہوئے نصب یا جر جائز نہیں ہے کیونکہ ماقبل میں قائمون کے اندر ضمیر ہے جو ماقبل میں ماہ مشابہ بھی لئے اس ہے کہ اسم کو لوٹ رہی ہے جبکہ ظاہبون میں ایسی کوئی ضمیر نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اور پھر ایک اشکال کا جواب دیا تھا صاحبِ کافیہ نے اشکال یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ہمیں کہا کہ معطوف معطوف انعالی کے حکم میں ہوتا ہے لیکن عربی میں کہتے ہیں اللذی یطیرو فیغزب زیدن الزباب اللذی یطیرو وہ چیز جو اڑتی ہے فیغزب زیدن تو زید غزبناک ہوتا ہے زید کو غصہ چڑھتا ہے الزباب وہ چیز کیا ہے مکھی ہے تو یہاں پر دیکھو یہ فیغزب یہ یغزب کا عطف ہو رہا ہے یطیرو پر اور یطیرو کے اندر ہوا زمیر ہے جو اللذی اس میں موصول کو راجے ہے بھئی لیکن یغزب کے اندر زمیر نہیں کیونکہ یغزب کے لئے تو آگے اس میں ظاہر زید جو ہے وہ فاعل آ رہا ہے تو معطوف تو معطوف انعالی کی طرح نہ ہوا تو جواب دیا تھا صاحبِ کافیہ نے کہ یہ فا عاطفہ ہے ہی نہیں یہ فا سببیہ ہے جو سبب بیان کرتی ہے جو کیا بیان کرتی ہے سبب بیان کرتی ہے آپ نے اصول کی کتابوں میں اصول فقہ کی کتابوں میں پڑا ہوگا اصول الشاشین اور اللہ عنوار وغیرہ میں کہ یہ فا جو ہے یہ سببیت کے لئے آتی ہے کبھی کبھار ماں قبل میں سبب ہوتا ہے اور ماں بعد میں مسبب اور کبھی کبھار ماں قبل میں مسبب ہوتا ہے اور ماں بعد میں سبب ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں یاد رکھنا اس فا کا ترجمہ اس وجہ سے یا کیوں کے کے ساتھ کریں گے اس وجہ سے یا کیوں کے کے ساتھ کریں گے مثلا الَّذِي يَطِيرُ فَيَغْزَبُ زَيْدٌ وہ چیز جو اڑتی ہے تو اس کی وجہ سے زید کو غصہ چڑھتا ہے دیکھو اس کی وجہ سے زید کو غصہ چڑھتا ہے اَزُّبَابُ وَمَكْهِ ہے تو یہ فا کا ترجمہ ہمیشہ کیا کریں گے جب آپ ہمیشہ یاد رکھنا اور جگہ بھی کتابوں میں آئے گا نح وغیرہ اور فقہ میں جہاں فقہ میں کہیں عبارت آتی ہے تو وہاں فا آ رہی ہوگی اور فا سے آگے اس حکم کی علت ذکر ہو رہی ہوگی سبب ذکر ہو رہا ہوگا تو کبھی ماں قبل میں سبب اور ماں بعد میں مسبب اور کبھی ماں قبل میں مسبب اور ماں بعد میں سبب تو موقع کے مطابق آپ نے اس کا ترجمہ کیونکہ یا اس وجہ سے کرنا ہے توجہ ہے مثلا اگر پہلے مسبب آ گیا زہد کو غصہ چڑھتا ہے اور آگے یتیرو آ رہا ہے فا کے بعد توجہ ہے تو ترجمہ کیسے کریں گے زہد کو غصہ چڑھتا ہے فیتیرو کیونکہ مکھی اڑتی ہے دیکھاں بعد میں علت ہے ویسے ایک مثال ذکر کر رہا ہوں یہ اتنی واضح مثال تو نہیں ہے وہاں جو کتابوں میں آئے گا وہاں بڑی واضح مثال ہوتی ہے وہاں آفا کا ترجمہ کیونکہ کے ساتھ کریں گے تو بہترین ترجمہ ہو جائے گا اور اسی طرح بعض جگہ ماں قبل میں سبب ہو اور ماں بعد میں مسبب ہو تو پھر کیونکہ کے ساتھ ترجمہ یہاں نہیں مناسب بنے گا پھر ترجمہ کریں گے اس وجہ سے اس وجہ سے اللذی یطیر وہ چیز جو اڑتی ہے فیغزبو زیدن تو اس کی وجہ سے زید کو غصہ چڑھتا ہے وہ چیز جو اڑتی ہے تو اس کی وجہ سے زید کو غصہ چڑھتا ہے وہ مکھی ہے تو صحیح بھی کافیہ فرماتے ہیں کہ یہ فا عاطفہ ہے ہی نہیں یہ فا یہ سببیہ ہے اگر فا عاطفہ ہوتی پھر آپ اعتراض کرتے یہ تو کیا ہے فا سببیہ ہے لہذا اس کو لے کر آپ اعتراض نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بات سمجھ میں آگئی بھئی میں کوشش کرتا ہوں بار بار تقرار کرواؤں ایک دفعہ پڑھیں گے نا تو آپ کے ذہن سے بالکل نکل جاتا ہے میں پڑھاتا ہوں میرے ذہن سے باتیں نکل جاتی ہیں تو لہذا میں پھر دوبارہ آرام سے تقرار کرواتا ہوں آپ کے ذہن میں ازاد تقرارا ازاد تقرارا تقرارا دیکھو یہ میں ذہبتیں بار بار دہراتا ہوں کچھ آپ کے ذہن میں جم گئے ہوں گے جم گئے یا نہیں کیونکہ وہ میں بار 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 وہ ذہن میں جم گئے بس جم گئے تو بس آپ کی عبارت حل ہو گئی جہاں بھی آئے گا آپ آرام سے کریں گے لیکن یہ اب ہم چونکہ تیز چل رہے ہیں زیادہ سے زیادہ دو دفعہ ہی ہو سکتا ہے تو وہ میری کوشش اس لئے ہوتی ہے کہ بار بار کرو شنانچہ آپ دیکھ میری تو یہی کوشش ہوتی ہے بس اللہ تعالیٰ اخلاص نیت نصیب فرمائے میری یہی کوشش ہوتی ہے بعض افعہ بڑی آسان باتیں بھی ہوتی ہیں میں پھر پوری دہراتا ہوں تاکہ اگر ذہن میں ہے تو تقرار ہو جائے نہیں ہے تو پھر یاد آجائے پوری طرح اچھا جی اب آئیے آج کے سبق پر بھائی دیکھئے بھائی کتاب پر کہتے ہیں وَقَذَ الْمَعْتُوفُ فِي حُکْمِ الْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ فِي أَحْوَالٍ عَارِزَةٍ لَهُ بِالنَّظَرِ الٰى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ معطوف جو ہے وہ معطوف ان علی کے حکم میں ہوتا ہے اور پھر بتلایا تھا کن چیزوں میں صاحبِ جامی نے بتلایا کہ وہ چیزیں وہ احوال جو معطوف ان علی کو عارض ہوتے ہیں ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے اور وہ احوال جو معطوف ان علی کو عارض ہوتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے ان کو نکال دیا تھا مِنَ الْأَحْوَالِ الْعَارِزَةِ لَهُ نَظَرًا إِلَى مَا قَبْلَهُ وہ احوال جو معطوف ان علی کو عارض ہوتے ہیں ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ قید کیوں لگائی تھی ان احوال کو نکالنے کے لیے جو معطوف ان علی کو عارض ہوتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے چنانچہ اب صاحبِ جامی مزید تشریح کر رہے ہیں کہ معطوف ان علی کو بعض ایسے احوال بھی عارض ہوتے ہیں جس میں معطوف ان علی کی اپنی ذات بھی ملہوز ہوتی ہے اور ما قبل بھی ملہوز ہوتا ہے ما قبل بھی بھئی کچھ احوال تو ایسے ہیں جو معطوف ان علی کو عارض ہوتے ہیں صرف اپنی ذات کے اعتبار سے اس میں ما قبل کا دخل نہیں ہوتا مثلاً ما طوف ان علی معرفہ ہے یا نکرہ ہے اس کا تعلق ما قبل سے نہیں ہوگا مثلاً میں کہتا ہوں یا عمر کاتف میں کس پر کر رہا ہوں زید پر تو زید کیا ہے اور یہ معطوف ان علی معرفہ ہے اور اس کے اندر عامل کیا ہے زید کے اندر جا انی ہے تو کیا زید جو معرفہ ہوا وہ جا انی کی وجہ سے ہوا یا اپنی ذات کے اعتبار سے معرفہ ہے اپنی ذات کے اعتبار سے معرفہ ہے جا کا اس میں کوئی دخل نہیں اسی طرح زید جو ہے مفرد ہے تو مفرد تصنیہ یا جمع ہونا یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے اس میں ما قبل کے جا کا دخل نہیں تو زید معرفہ ہے اس میں بھی ما قبل کا دخل نہیں زید جو ہے وہ مفرد ہے اس میں بھی معرفہ کا دخل نہیں اور نیز زید معرب ہے کبھی ہاں معرب آئے گا کبھی مبنی زید معرب ہے زید کے معرب ہونے میں بھی ما قبل کا دخل نہیں ہے بھئی تو معلوم ہوا معطوف ان علی کے کچھ ایسے احوال ہوتے ہیں جو صرف اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتے ہیں اس میں ما قبل کا دخل نہیں تو ان میں معطوف جو ہے وہ معطوف ان علی کی طرح ہونا ضروری نہیں ان میں معطوف کا معطوف ان علی کی طرح ہونا ضروری نہیں ہاں معطوف ان علی کو وہ احوال جو پیش آئے ہیں کس کے اعتبار سے ما قبل کے اعتبار سے وہ احوال جو جو معطوف ان علی کو پیش آئے ہیں کس کی طرف نظر کرتے ہوئے ما قبل کی طرف نظر کرتے ہوئے ان احوال میں معطوف کس کی طرح ہوگا معطوف ان علی کی طرح ہوگا اب فرما رہے ہیں صاحب جامی کہ بھئی محتوفن علی جس پر ہم نے عطف کرنا ہے محتوفن علی کوئی کچھ ایسے احوال بھی ہوتے ہیں جو اس کی اپنی ذات اور ماقبل دونوں کی طرف نظر کرتے ہوئے آتے ہیں اس پر کچھ احوال اس پر ایسے آتے ہیں صرف اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وہ نہیں ہے احوال اور صرف ماقبل کے اعتبار سے بھی وہ نہیں ہے بلکہ دونوں کے اعتبار سے آتے ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور ماقبل کے اعتبار سے بھی جیسے یا زیدو یہ زید دیکھو یہ منادہ ہے اور یہ مبنی علی الزم ہے اور یہ مبنی علی الزم کیوں ہے اس میں دو چیزوں کا دخل ہے ایک تو یہ کہ یہ زید مفرد معارفہ ہے اور آپ نے پڑھا ہے منادہ مفرد معارفہ ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر منادہ مفرد معارفہ ہو تو وہ مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر یا زیدو تو اس میں دو چیزوں کا دخل آ گیا ایک تو زیاد مفرد معارفہ ہے اور نیز اس پر یا داخل ہوئی اور اس یا نے اس کو منادہ بنایا منادہ یہ خود تھا یا یا نے بنایا یا نے بنایا تو دیکھو ما قبل کا بھی دخل آیا اور اس کا اپنا بھی دخل ہے کہ یہ زیاد مفرد معارفہ ہے اگر یہ مفرد معارفہ نہ ہوتا مثلا عبداللہ ہوتا کیا ہوتا عبداللہ معارفہ تو ہے لیکن مفرد نہیں ہے یہ تو عبد کا لفظ مضاف ہو رہا ہے توجہ ہے مفرد یہاں کس کے مقابلے میں ہے مضاف اور مشابہ مضاف منادہ اگر مفرد معارفہ ہو یعنی معارفہ بھی ہو اور مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو پھر وہ مبنی علی الزم ہوتا ہے اور عبداللہ یہ معارفہ تو ہے لیکن لیکن مضاف ہے مفرد نہیں ہے تو لہذا اس لیے یہ منصوب ہوگا یا عبداللہ کہیں گے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یا عبداللہ کیوں کہا منادہ کی اپنی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے بھی اور مقابل یا یعنی حرف ندہ کی طرف بھی نظر کرتے ہوئے چونکہ یہ مضاف ہے معارفہ ہے اور مضاف ہے اور نیز یا منادہ بھی ہے اس پر یا حرف ندہ بھی داخل ہے تو دونوں چیزوں کا دخل آ گیا اپنی ذات کا بھی اور مقابل کا بھی توجہ ہے تو کہتے ہیں اگر اس طرح کے احوال ہم معتوفن علی کے کس کے؟ معتوفن علی کے ایسے احوال جس میں اس کی اپنی ذات کا بھی دخل ہے اور مقابل کا بھی دخل ہے اگر معتوف بھی اسی طرح کا ہو معتوفن علی جیسا ہو اگر معتوف بھی معتوفن علی جیسا ہو تو پھر یہ احوال معتوف پر بھی آ جائیں گے تو ان احوال کے اندر اگر معتوف بھی معتوفن علی جیسا ہو معتوف بھی معتوفن علی جیسا ہو تو پھر اس کا حکم بھی معتوفن علی جیسا ہی ہوگا دیکھو اور وضاحت مثال سے اور وضاحت ہوگی مثلا میں عمر کا عطف کرنا چاہتا ہوں زید منادہ پر یا زید و عمر زید مبنی علی الزم تو عمر بھی کیا ہے مبنی علی الزم تو کیسے کہیں گے یا زید و عمر تو عمر بھی کیا ہوگا مبنی علی الزم اب دیکھو عمر معتوف ہے زید پر اور زید مبنی علی الزم ہے صرف اپنی ذات کے اعتبار سے یا اپنی ذات اور ما قبل دونوں کے اعتبار سے دونوں کے اعتبار سے تو یہ احوال جو معتوفن علی پر آئے ان کے اندر اگر معتوف بھی معتوفن علی جیسا ہو معتوفن علی کیا تھا مفرد معرفہ معتوف بھی کیا ہو مفرد معرفہ تو اس کا بھی وہی حکم ہے تو یہاں بھی معطوف معطوف ان علی کے حکم میں ہوگا اور وہی حال اس پر بھی آ جائے گا وہ مبنی علی الزم تھا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا مبنی علی الزم بات سمجھ میں آگئی کیا بات ہوئی کہ معطوف ان علی کے وہ احوال جو اس کو پیش آئیں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور مقبل کے اعتبار سے بھی اگر معطوف جو ہے وہ بھی معطوف ان علی جیسا ہی ہے یعنی جیسی اس کی ذات اسی طرح معطوف کی بھی ذات ہے جیسے معطوف ان علی مفرد معرفہ تھا اور معطوف بھی کیا آ گیا عمر وہ بھی مفرد معرفہ آ گیا تو اس کے اندر بھی معطوف کس کے حکم میں ہوگا معطوف ان علی کے حکم میں اور معطوف ان علی تو کیا تھا مبنی علی الزم تو معطوف بھی کیا ہوگا مبنی علی الزم ہو جائے گا اور اگر معطوف معطوف ان علی جیسا نہیں ہے ذات کے اعتبار سے جیسے یا زیدو پر میں عبداللہ کا تفکرنا چاہتا ہوں یا زیدو و عبداللہ تو عبداللہ پر میں نصب پڑھوں گا یہ مبنی علی الزام نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ یہاں پر عبداللہ جو معطوف ہے وہ معطوف علی جیسا نہیں معطوف علی وہ تو مفرد معارفہ ہے اور عبداللہ معارفہ تو ہے لیکن مفرد نہیں ہے بلکہ مضاف ہے عبداللہ کا لفظ مضاف اور لفظ اللہ مضافون علی لہذا اب معطوف جو ہے معطوف علی کے حکم میں نہیں ہوگا یعنی اس جیسا حکم اس کا نہیں ہوگا کیا بات ہوئی؟ کہ وہ احوال جو معطوف علی کو عارس ہوں اپنی ذات کے اعتبار سے اور ماقبل کے اعتبار سے اگر معطوف بھی معطوف علی جیسا ہی ہے تو پھر معطوف کا بھی وہی حکم ہوگا اور اگر معطوف معطوف علی جیسا نہیں تو پھر معطوف کا حکم معطوف علی جیسا نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَقَدَلْ مَعْطُوفُ فِي حُکْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ اور اسی طرح معطوف جو ہے معطوف علی کے حکم میں ہوتا ہے فِي أَحْوَالٍ عَارِزَتٍ لَهُ ان احوال کے اندر جو پیش آتے ہیں مَعْطُوفٌ عَلَيْكُوْ بِنْنَظَرِ إِلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ اپنی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے اور غیرِ ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے یعنی اپنی ذات اور اپنی ذات کے علاوہ اپنی ذات کے علاوہ یعنی ماقبل کی طرف مراد کیا ہے غیرِهِ سے ماقبل مراد ہے کہ وہ احوال جو اس کو پیش آتے ہیں بِنْنَظَرِ إِلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ اپنی ذات اور غیر کی طرف نظر کرتے ہوئے یعنی ماقبل کی طرف نظر کرتے ہوئے تو یہ جو احوال ہیں ان احوال میں بھی مَعْطُوف کا حکم مَعْطُوفٌ عَلَيْ جیسا ہوگا پیچھے بتایا تھا ان احوال میں بھی مَعْطُوف کا حکم کس جیسا ہوگا مَعْطُوفٌ عَلَيْ جیسا ہوگا وَقَبْ اِن کَانَ الْمَعْطُوفُ مِسْلَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ اگر مَعْطُوف بِمَعْطُوفٌ عَلَيْ جیسا ہو ذات کے اعتبار سے کس کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے پھر ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں وَقَزَ الْمَعْطُوفُ فِي حُکْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ اور اسی طرح مَعْطُوف جو ہے مَعْطُوفٌ عَلَيْ کے حُکم میں ہوگا فی احوال عارضت لہو بالنظری الانفسی وغیرہ ان احوال کے اندر جو معطوف انعالی کو پیش آتے ہیں اپنی ذات اور غیر کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ کب ہوگا معطوف معطوف انعالی کے حکم میں ان احوال میں کہتے ہیں انکان المعطوف مثل المعطوفی علیہی اگر معطوف جو ہے وہ معطوف انعالی کے مثل ہو فلیدہ وجبہ بیناء المعطوفی اور اسی لئے معطوف کی بیناء واجب ہے یعنی اس کو مبنی بنانا اس کو مبنی پڑنا واجب ہے فی نحوی اس جیسی مثالوں میں یا زید وعمرو لئنہ زم زید بن نظری الہ حرف ندائی اس لئے کیونکہ زید پر جو زم آیا یہ بن نظری الہ حرف ندائی یہ حرف ندائی کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے وَإِلَا كَوْنِهِ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً فِي نَفْسِهِ اور اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے کہ یہ زید کا لفظ اپنی ذات کے اعتبار سے مفرد معرفہ ہے یعنی دونوں کا دخل ہے حرف ندائی کا بھی اس میں دخل اس زید کے مبنی علی الزم ہونے میں حرف ندائی کا بھی دخل اور اس زید کی اپنی ذات کا بھی دخل ہے کہ وہ مفرد معرفہ ہے اپنی ذات کے اعتبار سے پھر دیکھئے لِأَنَّ زَمَّ زَيْدٍ بِالنَّزَرِ الٰحَرْفِ النِّدَائِ وَإِلَا كَوْنِهِ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً فِي نَفْسِهِ کہ زید کا لفظ جو ہے وہ مفرد معرفہ ہے فِي نَفْسِهِ اپنی ذات کے اعتبار سے وَعَمْرٌ مِثْلُ زَيْدٍ فِي قَوْنِهِ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً اور عمر بھی زید کے مثل ہے مفرد معرفہ ہونے میں یعنی ذات کے اعتبار سے اس جیسا ہے وَمْتَنَعَ بِنَاؤُهُ فِي يَا زَيْدُ وَعَبْدَ اللَّهِ جبکہ يَا زَيْدُ وَعَبْدَ اللَّهِ اس کے اندر مَعْتُوف کئی بِنَا مُمْتَنِعَ ہے مَعْتُوف کو جو عبداللہ ہے اس کو مبنی نہیں پڑھ سکتے اس کو مبنی نہیں بنا سکتے کیوں؟ یعنی یہاں پر مَعْتُوف مَعْتُوفُنْ عَلَيْهِ کے حُکم میں نہیں ہے فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَيْسَ مِثْلَ زَيْدٍ اس لئے کیونکہ عبداللہ جو ہے وہ زید کے مثل نہیں ہے فَإِنَّ زَيْدًا مُفْرَدٌ مَعْرِفَةٌ کیونکہ زید کا لفظ جو ہے وہ تو مفرد معرفہ ہے وَعَبْدَ اللَّهِ مُزَافٌ اور لفظ عبداللہ کیا ہے؟ مُزَاف ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَمِنْ سَمَّ اب وہی بیاد بیان کریں گے ہم نے مطن میں پڑھ لیا تھا مطن کیا تھا؟ پہلے مطن مطن صرف دیکھئے وَمِنْ سَمَّ لَمْ يَجُز اور اسی وجہ سے جائز نہیں ہے فِي مَا زَيْدٌ بِقَائِمِينَ اَوْ قَائِمًا وَلَا زَاهِبٌ عَمْرٌ إِلَّا الْرَفْعُ اس مثال کے اندر صرف رفع ہی جائز ہے اور رفع کے علاوہ کچھ یعنی نصب یا جر جائز نہیں تو کہتے ہیں وَمِنْ سَمَّ اور اسی وجہ سے اَيْوَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَعْتُوفَ فِي حُکْمِ الْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ فِي مَا يَجُوزُ وَيَمْتَنِعُ اس وجہ سے کہ ماطوف جو ہے وہ ماطوف ان علی کے حکم میں ہوتا ہے ان چیزوں میں جو جائز اور ممتنے ہوتی ہیں ماطوف ان علی میں تو اسی وجہ سے لم یا جز جائز نہیں ہے فِي ترکیبی اس ترکیب کے اندر مَا زَيْدٌ بِقَائِمِنَ اَوْ قَائِمًا وَلَا زَاهِبٌ عَمْرٌ اس مثال میں جائز نہیں ہے اِلَّا الْرَفْعُ مَگَرْ رَفَاهِ فِي زَاهِبٌ کس لفظ میں زَاهِبٌ کے لفظ میں یہ زَاهِبٌ اس پر فِي داخل ہے لہٰذا یہ مجرور ہے لیکن اعرابِ حیکائی ہم پڑھیں گے کہ پچھلے جملے میں یہ مرفوع تھا تو وہی اعراب ہم پڑھیں گے تو یہ لفظاً تو اس وقت ہم رفع پڑھ رہے ہیں لیکن محلن یہ کیا ہے مجرور ہے کیونکہ فِي داخل ہے تو کہتے ہیں جائز نہیں ہے اس مثال کے اندر اِلَّرْ رَفْعُ مَگَرْ رَفَاهِ فِي زَاهِبٌ کس کے اندر زَاهِبٌ کے اندر اِذْ لَوْ نُصِبَ اَوْ خُفِظَ اس لیے کیونکہ اگر اِذْ لَوْ نُصِبَ اَوْ خُفِظَ یا اس کو جَرْ دیا جائے میں نے بتلایا تھا خفظ کس کو کہتے ہیں جر کو کہتے ہیں خافہ اور ضاد ہے اِذْ لَوْ نُصِبَ اَوْ خُفِظَ اگر اس زَاهِبٌ ان کو نصب یا جرْ دیا جائے لَكَانَ مَعْتُوفًا عَلَى قَائِمِن اَوْ قَائِمًا تو یہ مَعْتُوف ہوگا قَائِمِن یا قَائِمًا پر فَيَكُونُ خَبَرًا عَنْ زَيْدٍ تو اس صورت میں یہ زَاهِبٌ بھی خبر بن جائے گا زید سے وَهُوَ مُمْتَنِعٌ اور یہ تو ممتنع ہے یہ زَاهِبٌ تو زید سے خبر نہیں بن سکتا لِخُلُوِّهِ عَنِ الزَّمِيرِ الْوَاقِعِ فِي الْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ یہ خالی ہے عَنِ الزَّمِيرِ لِخُلُوِّهِ عَنِ الزَّمِيرِ اس لیے کیونکہ یہ خالی ہے اس زمیر سے الْوَاقِعِ فِي الْمَعْتُوفِ عَلَيْهِ وہ ضمیر جو معتوفن علیم واقع تھی اس میں موجود تھی العائدی الاسمی ما اور لوٹ رہی تھی اسم ما کی طرف کیونکہ قائمین کیا تھی ما کی خبر اور ما کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں ما کے اسم سے العائدی الاسمی ما اور یہ ضمیر لوٹ رہی تھی اسم ما کی طرف تو لہذا معلوم ہوا ظاہبن پر نصب بھی نہیں پڑھ سکتے اور جربی فتعین الرفع تو اس پر رفع ہی متعین ہو گیا بنابر اس کے کہ یہ خبر مقدم ہے مبتدہ پر اس وجہ سے یہ علا علت بیان کرنے کے لئے کبھی آتا ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ خبر مقدم ہے مبتدہ پر وہو عمر اور مبتدہ کیا ہے عمر ہے تو لہذا ظاہبن خبر مقدم اور عمر مبتدہ مؤخر اور مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا اور تو یہ جملہ اسمیہ کا عطف ہو گیا ما قبل والے جملہ اسمیہ پر ما زیدن بقائمین یا قائمان ما مشاببی لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا اور وہ معطوفن علے اور آگے وَلَا ظاہبن عمرن یہ پورا جملہ اسمیہ اس کا عطف ہو گیا ما قبل والے جملہ اسمیہ پر تو کہتے ہیں وَيَكُونُ مِن قَبِيلِ عَطْفِ جملتی علی الجملتی تو یہ عطف جملہ علی الجملہ کی قبیل سے ہوا کہ ایک جملے کا عطف ہو رہا ہے دوسرے جملے پر وَلَا مَانِعَ مِنْهُ اور اس سے کوئی چیز مانع بھی نہیں ہے یعنی جملے کے جملے پر عطف سے کوئی چیز مانع بھی نہیں ہے تو یہ دیکھو ظاہبن کو صاحب جامی نے خبر مقدم بنایا اور عمرن کو مبتدہ مؤخر میں نے ایک اور ترکی بھی ذکر کی کہ ظاہبن کو کیا بنا دیں مبتدہ کی قسم سانی اور عمرن کو اس کے لئے فاعل بنا دیں اور یہ عمرن مرفو ہے کیونکہ اس کو ظاہبن نے رفع دیا اور یہ قائم مقام خبر کے ہے تو ظاہبن اپنے فاعل سے مل کر شبے جملہ ہو کر مبتدہ اور یہ مبتدہ اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا تو یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی کوئی خبر نہیں کیونکہ عمرن وہ حقیقت میں اس کا فاعل ہے وہ تو خبر نہیں ہے ہم نے خبر کا قائم مقام اس کو ویسے قرار دے دیا تو عمرن کو رفع کس نے دیا ظاہبن نے دوسری ترکیب کے مطابق تو یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی کوئی خبر نہیں ہے لیکن اس کو صاحب جامی نے ذکر نہیں فرمایا ذکر نہیں فرمایا وجہ یہ بتلانا یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر یہ مفرد کا عطف مفرد پر نہیں ہے جملے کا عطف جملے پر ہے تو انہوں نے ایک ترکیب ذکر کر دی اس کا یہ معنی نہیں کہ دوسری ترکیب یہاں ہو نہیں سکتی ان کا یہاں مقصد ہر ترکیب بیان کرنا نہیں تھا ان کا مقصد صرف کیا تھا کہ یہ ظاہبن مرفو کیوں ہے رفع کی وجہ ذکر کر دی تو اس میں دوسری وجہ بھی اس میں آ سکتی ہے میں نے بتلایا تو ظاہبن اگر خبر مقدم بنائیں تو یہ مرفو ہے خبر ہونے کی وجہ سے اور اگر اس کو مبتدہ کی قسم ثانی بنائیں تو یہ مرفو ہے مبتدہ ہونے کی وجہ سے آگے دیکھئے اب وہ بحث شروع ہونے لگی ہے کہ وہ چیز جو اڑتی ہے اس کی وجہ سے زیاد غصے ہوتا ہے وہ چیز مکھی ہے تو اب یہ اعتراض ہی کریں گے اور پھر جواب دیں گے اعتراض کیا ہوتا تھا کہ آپ نے ہمیں کیا کہا ماتوف کس کے حکم میں ماتوفن عالی تو لہٰذا یہاں یطیرو کے اندر تو ہوا ضمیر ہے جو اللہ ذی کو لوٹ رہی ہے اللہ ذی یطیرو لیکن فیغزبو زیدن اس یغزبو کے لئے تو زید فائل ہے تو اس یغزبو میں تو کوئی ضمیر نہیں اور اس کا عطف ہو رہا ہے یطیرو پر تو آپ نے تو ہمیں کیا کہا تھا ماتوف کس کے حکم میں ماتوفن عالی کے حکم میں ماتوفن عالی میں ضمیر ہو تو ماتوف میں بھی کیا ہونی چاہیے ضمیر ہونی چاہیے لیکن یہاں تو فیغزبو کے اندر کوئی ضمیر نہیں تو یہ جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن بالاتفاق یہ جائز ہے تو اب اس کا جواب دیں گے پہلے اعتراض ذکر کریں گے کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ اور جب یہ جائز ہے کسی کہنے والے کے لئے کہ وہ یوں کہے کہ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُنْتَقِزَتُمْ بِقَوْلِهِمْ کہ یہ والا جو آپ کا ذابطہ ہے هَذِهِ الْقَاعِدَةُ یہ جو آپ کا ذابطہ ہے مُنْتَقِزَتُنْ یہ ٹوٹ جاتا ہے بِقَوْلِهِمْ عربوں کے اس قول سے الَّذِي يَطِيرُ فَيَغْزَبُ زَيْدُنِ الزُبَابُ اس جملے سے ٹوٹ جاتا ہے عربوں کے اس قول سے یہ ٹوٹ جاتا ہے آپ کا ذابطہ فَإِنَّ يَطِيرُ فِيهِ زَمِيرٌ يَعُودُ إِلَى الْمَوْصُولِ اس لئے کیونکہ یطیر جو ہے اس کے اندر ایک ایسی زمیر ہے يَعُودُ إِلَى الْمَوْصُولِ جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے اس میں موصول کی طرف وَيَغْزَبُ الْمَعْتُو فَعَلَيْهِ لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ الزَّمِيرُ جی ترجمہ کیجئے وَيَغْزَبُ اور وہ جو يَغْزَبُ کا لفظ آیا آگے المَعْتُو فَعَلَيْهِ اس يَغْزَبُ کا عطف پیچھے يَطِيرُ پر ہے توجہ ہے اور يَطِيرُ پر اِنَّ داخل ہو رہا ہے تو يَطِيرُ کیا ہے مَحَلَّان مَنصُوب اسی طرح يَغْزَبُ کا عطف ہوا تو یہ بھی کیا ہے مَحَلَّان مَنصُوب ہے اور آگے المَعْتُو فَعَلَيْهِ اس کی صفت ہے اور محصوب صفت کا عراب ایک ہوتا ہے اس لئے میں نے پڑھا وَيَغْزَبُ الْمَعْتُو فَعَلَيْهِ اس پر بھی کیا پڑھا نصب کیونکہ یہ صفت ہے جی اب ترجمہ کیجئے ترجمہ دیکھئے بھئے یہاں ذرا مشکل ہے پھر دیکھئے فَإِنَّ يَطِيرُ فِيهِ زَمِيرٌ يَعُودُ الْمَعْصُولِ اس لئے کیونکہ یہ تیرو جو ہے وہ اس کے اندر ایک ایسی زمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اس میں محصول کی طرف وَيَغْزَبُ الْمَعْتُو فَعَلَيْهِ اور وہ يغزب جو مَعْتُو فَعَلَيْهِ وَيَغْزَبُ الْمَعْتُو فَعَلَيْهِ وہ يغزب جو مَعْتُو فَعَلَيْهِ مجھے بتائیے اللَّذِي يَطِيرُ فَيَغْزَبُ مَعْتُو فَعَلَيْهِ جملے پہ نظر رکھیں اللَّذِي يَطِيرُ فَيَغْزَبُ يَطِيرُ یہ ہے مَعْتُو فَعَلَيْهِ اور يغزب تو مَعْتُو فَعَلَيْهِ اور صاحبِ جامی کیا فرمارہیں وَيَغْزَبُ الْمَعْتُو فَعَلَيْهِ اور وہ يغزب جو مَعْتُو فَعَلَيْهِ تو یاد رکھنا یہاں پھر وہی لغوی معنی مراد ہے جس کو نح میں معتوف انعالے کہتے ہیں وہ مراد نہیں اب ترجمہ کیسے کریں گے وَيَغْزَبُوا وَوْ يَغْزَبُوا الْمَعْتُوفَ جس کا عطف کیا گیا ہے علیہِ اس پر وَوْ يَغْزَبُوا الْمَعْتُوفَ علیہِ جس کا عطف کیا گیا ہے اس یطیر پر ترجمہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَيَغْزَبُوا الْمَعْتُوفَ اس کے اندر وہ زمیر نہیں ہے جو یطیر میں جو زمیر تھی فَعَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ تو جواب دیا اس اشکال سے اس اعتراض سے ماتین نے اپنے اس قول کے ذریعے کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَعْزَا کہ یہ جائز ہے یہ الَّذِي يَطِيرُوا فَيَغْزَبُوا زَيْدُنِ الزُبَابُ یہ جائز ہے لِأَنَّهَ لِأَنَّهَ یہ ہا زمیر کس کو راجے لِأَنَّهَ آگے صاحبِ جامی فرما رہے ہیں اَيْلْفَا اَفِي حَادَتْ تَرْكِيبِ لِأَنَّهَ اَيْلْفَا اس لیے کیونکہ یہ جو فَا ہے اس ترکیب کے اندر فَاُسْسَبَبِيَّتِ یہ فَا سَبَبْ وَالِي ہے یہ فَا سَبَبْ وَالِي ہے آگے دیکھو اَيْفَاُنْ لَهَا نِسْبَتٌ الَسْبَبِيَّتِ اَيْفَا یعنی یہ ایسی فَا ہے لَهَا نِسْبَتٌ الَسْبَبِيَّتِ جس کی نسبت ہے سببیت کی طرف دیکھو مطن میں آیا تھا پھر مطن دیکھو کہتے ہیں صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا جَازَ الَّذِي يَطِيرُ فَيَغْزَبُ زَيْدُنِ زُبَابُ یہ مثال جائز ہے مطن دیکھئے صرف لِأَنَّهَ فَاُسْبَبِيَّتِ کیونکہ یہ فَاِ سَبَبِيَّةِ یہ سبب والی فَا ہے تو مطن میں فَاُسْبَبِيَّتَ آیا آگے صاحبِ جامی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ سببیت کے اندر جو یا آئی یہ نسبت والی ہے یاد رکھو بھئی کبھی کبھار کسی لفظ کے آخر میں یاِ مشدد اور گولتا ملاتے ہیں اور اسے مستر بنا لیتے ہیں جیسے فَاعل اب آپ اسے مستر بنانا چاہتے ہیں یاِ مشدد اور گولتا ملاتے ہیں فَاعلیت فَاعلیت کا کیا معنی فَاعل ہونا مستر والا ترجمہ کریں مفعول سے آپ مستر بنانا چاہتے ہیں تو کیا سے بنائیں گے مفعولیت مفعول ہونا توجہ ہے مفعول ہونا اور اسی طرح یہ یا کبھی کبھار نسبت کے لیے بھی آتی ہے لاہور کی طرف آپ نسبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لاہوریون لاہور والا اور اگر معنیس ہو تو کیا کہیں گے لاہوریت لاہور والی معلوم ہوا یہ یاِ مشدد اور گولتا مستر بنانے کے لیے بھی لاتے ہیں اور نسبت کے لیے بھی لاتے ہیں تو یہاں کونسی یہ یا ہے فَاُسْسَبَبِيَّت میں تو صاحب جامی نے بتلا دیا اے فَاُن لَهَا نِسْبَتُن الَسْسَبَبِيَّتِ یعنی ایسی فَا جس کی نسبت ہے سببیت کی طرف معلوم ہوا یہ سببیت میں یا کونسی ہے نسبت والی ہے تو لاہوریت ان کا کیا ترجمہ کرتے ہیں لاہور والی تو یہاں پر بھی فَاُسْسَبَبِيَّتِ وہ فَا جو سبب والی ہے توجہ ہے تو سببیت اگر مستر ہو تو کیا معنی ہوگا سبب ہونا اور سببیت اگر اس میں منصوب ہو تو کیا معنی ہوگا سبب والی کیونکہ مونس ہے نا گولتا بھی ساتھ جڑی ہوئی ہے اور میں نے بتایا تھا یہ جو حروف ہیں یہ عربی میں زیادہ تر کس طرح استعمال ہوتے ہیں مونس یا یہ کلیمہ بھی تو ہے اور کلیمہ کی تعویل میں بھی یہ فَا کا لفظ کیا ہے مونس ہے کیونکہ کلیمت ان کے آخر میں گولتا ہے تو کہتے ہیں فَاُسْسَبَبِيَّتِ یہ فَا سبب والی ہے اَيْفَاُنْ لَهَا نِسْبَتُنْ إِلَسْسَبَبِيَّتِ یعنی یہ ایسی فَا ہے جس کی نسبت ہے سببیت کی طرف آپ سورت بتلا رہے ہیں یہ بات تصویریہ ہے سورت بتلا رہے ہیں بھئی صاحبِ کافیہ نے جواب دے دیا کیا کہ یہ فَا سببیت والی ہے یہ فَا سببیت والی ہے اب اس کا کیا معنی صاحبِ جامی تین سورتیں بتلائیں گے کہ یا تو اس کا یہ معنی یا یہ معنی یا یہ معنی تینوں معنی آپ کر سکتے ہیں ایک معنی یہ کہ فَاُسْبَبِيَّتِ اس سببیت کا یہ معنی ہے کہ اس فَا کا معنی ہی سبب ہے اس فَا کا معنی ہی سبب ہے سبب ہے عطف ہے ہی نہیں توجہ ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں بِئَنْ يَكُونَ بَعِی سُورَتِ یہ با کیا ہے تصویریہ سورت بتلا رہے ہیں فَاِ سَبَبِيَّا کیسے ہے اس کی سورتیں بتلائیں گے بِئَنْ يَكُونَ مَعْنَا هَسْبَبِيَّتَ لَلْعَطْفَ بَعِی سُورَتِ عطف نہیں ہے فَلَا يَرِدُ نَقْزًا عَلَى تِلْكَ الْقَاعِدَتِ فَلَا يَرِدُ اس کے اندر زمیر راجے ہے وہ جو پیچھے یہ قول ذکر ہوا تھا پیچھے جو اعتراض ذکر ہوا تھا معترض اعتراض کہتا ہے کہ یہ اغزبو کے اندر تو زمیر نہیں ہیں معطوف میں زمیر نہیں ہیں اور معطوفن علی یطیرو کے اندر زمیر ہے تو فَلَا يَرِدُ لہٰذا یہ والا قول وارد نہیں ہوگا یہ جو پیچھے اعتراض تھا نقزن اعتراض ہو کر یہ نقزن حال ہے توجہ ہے فَلَا يَرِدُ نَقْزًا تو معترض کا یہ جو قول ہے یہ اعتراض ہو کر وارد نہیں ہوگا على تلک القاعدتی اس ذابطے پر مختصر لفظوں میں کہ معترض کا یہ اعتراض اس ذابطے پر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ فَعَاتِفَا ہے ہی نہیں اگر فَعَاتِفَا ہوتی تو پھر وہ اعتراض کرتا کہ بھئی اغزبوں میں ضمیر کیوں نہیں ہے یہ معنی ہے فَلَا يَرِدُ نَقْزًا عَلَا تِلْكَ الْقَاعِدَةِ لہٰذا یہ معترض کا قول اعتراض ہو کر وارد نہیں ہوتا اس ذابطے پر اب دوسری سورة ذکر کرنے لگے ہیں اَوْ يَكُونَ توجہ ہے یہ فَا کونسی ہے فَا سببیت کے لیے ہے مثلا جیسے آپ کہتے ہیں اِذَا جَاَكَ زَيْدٌ فَاَكْرِيمُهُ جب آپ کے پاس زید آئے تو پھر اس کا اکرام کرنا تو یہ فَا سبب کا فائدہ دے رہی ہے یعنی اس کے اکرام کا سبب کیا ہے اس کا آنا ہے اِذَا جَاَكَ زَيْدٌ فَاَكْرِيمُهُ توجہ ہے اچھا اب یاد رکھو بھئی اگر فَا عاطفہ ہونا تو پھر اس کا ترجمہ کرنا پھر کے ساتھ پھر دیکھو سنو جَاَنِ زَيْدٌ فَا عَمْرٌ جَاَنِ زَيْدٌ فَا عَمْرٌ ترجمہ کریں میرے پاس زید آیا فَا عَمْرٌ پھر عَمْر آیا دیکھو عاطفہ ہے تو اس کا ترجمہ پھر کے ساتھ کریں گے اور یہ فَا سببیہ ہے تو اس کا ترجمہ اس کی وجہ سے کریں گے اس وجہ سے یا اس کی وجہ سے ترجمہ کریں گے سبب بیان کر رہی ہے نا اس کی وجہ سے تو اب ترجمہ یوں ہوگا الَّذِي يَطِيرُ وہ چیز جو اُڑتی ہے فَيَغْزَبُ زَيْدُن تو اس کی وجہ سے زیاد غصے وہ چیز جو اڑتی ہے تو اس کی وجہ سے زیاد غصے ہوتا ہے اززباب وہ مکھی ہے تو دیکھو یہ فاغ عاطفہ ہے ہی نہیں توجہ ہے اگر یہ فاغ عاطفہ ہوتی پھر ترجمہ کیسے ہوتا الَّذِي يَطِيرُ وہ چیز جو اڑتی ہے فَيَغْزَبُ زَيْدٌ پھر زیاد غصے ہوتا ہے وہ چیز جو اڑتی ہے پھر زیاد غصے ہوتا ہے وہ مکھی ہے تو ہم نے اس کو فا عاطفہ بنایا ہی نہیں بلکہ کون سی فا بنایا فا سببیہ تو پہلا جواب کیا ہوا کہ یہ فا سببیہ ہے عاطفہ نہیں دوسرا جواب دیں گے کہ یہ فاس عاطفہ بھی ہے اور سببیہ بھی ہے دونوں ہیں یعنی عاطف کا بھی فائدہ دے رہی ہے اور سببیہ کا بھی فائدہ دے رہی ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں اَوْ يَكُونَ اب یہ دوسری صورت بیان کر رہے ہیں اَوْ يَكُونَ مَعْنَا هَسْسَبَبِيَّتَ مَعَلْعَتْفِ یا اس فا کا معنی سببیہت ہے مَعَلْعَتْفِ ساتھ عاطف کے یعنی سببیہت اور عاطف دونوں کے لیے ہے یہ فا لیکن یہ فا دو جملوں کو ایک جملے کی طرح کر دیتی ہے یعنی ایک جملے کے حکم میں کر دیتی ہے فَيُكْتَفَا بِالرَّبْتِ فِي الْأُولَى تو اکتفا کر لیا جائے گا وہ جو ربط ہے پہلے جملے میں تو اسی ربط پر اکتفا کر لیں گے توجہ ہے ادھر دیکھئے جَاَنِي زَيْدٌ فَعَمْرٌ یاد رکھو یہ جو فا ہے جَاَنِي زَيْدٌ فَعَمْرٌ میرے پاس زید آیا پھر عمر آیا یہ فا جمع کا بھی فائدہ دیتی ہے جمع کا کیا معنی؟ یعنی دونوں اس حکم میں جمع ہیں یہ جو پیچھے مجیعت کا حکم آ رہا ہے یہ جو پیچھے مجیعت کا حکم ذکر ہوا یہ زید اور عمر دونوں کے لیے ہے دونوں اس حکم میں جمع ہیں جیسے زید کیلئے مجیعت ثابت ہے اسی طرح عمر جو فا کے بعد آ رہا ہے اس کے لیے بھی مجیعت ثابت ہے تو یہ فا بھی واؤ کی طرح کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ جمع کا یعنی ماتوف اور ماتوفل ہے دونوں کو اس حکم میں جمع کر دیتی ہے کہ دونوں کے لیے یہ حکم یعنی یہ والی بات ثابت ہے حکم سے کیا مراد ہے یہ والی حکم سے بات مراد ہے یہ بات دونوں کے لیے ثابت ہے اور یاد رکھو فا ترتیب کا اور تعقیب کا بھی فائدہ دیتی ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے پیچھے ہے تعقیب بیعقب میں لانا معلوم ہوا جعنی زیدن فعمرن آئے تو دونوں ہیں لیکن پہلے کون آیا زید پھر کون آیا عمر یہ کس نے بتایا فا نے تو فا نے جمع کا بھی فائدہ دیا اور تعقیب کا بھی فائدہ دیا کہ عمر کیا ہے وہ زید کے عقب میں آیا اس کے پیچھے آیا ہے تو تعقیب کہلو یہ ترتیب کہلو ایک ہی بات ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ فا جمع کا بھی فائدہ دیتی ہے اور تعقیب کا بھی فائدہ دیتی ہے فا جو ہے یہ دونوں جملوں کو ایک جملے کے حکم میں کر دیتی ہے یہ فا عاطفہ بھی ہے اور یہ سببیہ بھی ہے توجہ ہے تو لہٰذا یہ دو جملوں کو ایک جملے کے حکم میں کر دے گی تو جب دونوں جملے ایک جملے کے حکم میں ہو گئے جملہ کیا تھا اللذی یطیرو فیغزب زیدن الزباب تو یہ جو یطیرو ہے یطیرو اور اسی پر عاطف ہے کس کا فیغزب زیدن کا تو یہ دونوں جملے جب ایک جملے کے حکم میں ہو گئے تو یطیرو کے اندر ایک زمیر کس کو لوٹ رہی تھی اللذی کو تو جب دونوں جملے ایک جملے کے حکم میں ہو گئے تو جب ایک جملہ ہے تو اس میں تو ایک ہی ربط کافی ہوتا ہے اس میں دو ربط دینے کی تو ضرورت نہیں تو پہلے جملے میں ربط آ چکا ہے تو لہٰذا وہ کافی ہے ایک ربط آ گیا پہلے جملے میں وہ ہی کافی ہے کیونکہ دونوں جملے کس کے حکم میں ایک جملے کے حکم میں ہیں دونوں ایک جملے کے حکم میں کیسے صاحب جامعی بھی آگے بیان کریں گے دیکھو پہلے یہ ترجمہ دیکھ لیں اَوْ يَكُونَ مَعْنَاهَا سَبَبِيَّةَ مَعَالْعَتْفِ یا اس فا کا معنی جو ہے سببیت ہے سات عطف کے لَاكِنَّهَا تَجْعَلُ الْجُمْلَتَيْنِ كَجُمْلَةٍ وَاحِدَتٍ لیکن یہ فا جو ہے یہ دو جملوں کو ایک جملے کی طرح کر دیتی ہے جیسے شرط اور جزا اور سبب اور مسبب ہوتے ہیں شرط اور جزا مل کر ایک ہی جملہ شرطیہ بنتا ہے اِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ تَعْلِقُنْ اِن دَخَلْتِ الدَّارِ یہ کیا ہے شرط فَأَنْتِ تَعْلِقُنْ یہ کیا ہے جزا اور شرط اور جزا یہ ایک ہی جملہ ہے جملہ شرطیہ کہلاتا ہے یا اسی طرح سبب اور مسبب سبب اور مسبب اس کو یہ ایک جملہ ہوتا ہے اِزَا جَا أَكَ زَيْدٌ فَأَقْرِيمٌ اِزَا جَا أَكَ زَيْدٌ جب زید آپ کے پاس آئے فَأَقْرِيمٌ تو اس کا اکرام کرنا آپ کہیں گے ایک حکم میں کیسے ہیں ایک حکم میں کیسے ہیں بھئی دونوں ایک جملے کے حکم میں ہیں دونوں کے بغیر بات ہی پوری نہیں ہوتی مثلا میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں پہلے کیا تھا اِزَا جَا أَكَ زَيْدٌ فَأَقْرِيمٌ جب زید آپ کے پاس آئے تو اس کا اکرام کرنا فَأَقْرِيمٌ کو ختم کر دیں اِزَا جَا أَكَ زَيْدٌ جب زید آپ کے پاس آئے پھر دوبارہ میں کہتا ہوں اِزَا جَا أَكَ زَيْدٌ جب زید آپ کے پاس آئے آپ کہیں گے بھئی بات تو پوری کریں جب زید میرے پاس آئے تو میں کیا کروں تو بات سمجھ میں آگئی تو یہ دونوں ملیں گے سبب اور مسبب تو پھر بات پوری ہوگی شرط اور جزا ملیں گے تو پورا جملہ شرطیہ بنے گا تو شرط اور جزا یہ ایک جملے کے حکم میں اسی طرح سبب اور مسبب بھی کیا ہوتے ہیں ایک جملے کے حکم میں ہوتے ہیں ان کے بغیر بات پوری ہی نہیں تو یہاں پر بھی یتیرو یہ ہے سبب کیونکہ یہ فاعاتفہ بھی ہے اور سببیہ بھی ہے تو یتیرو یہ ہے سبب اور آگے فیغزب زیدن یہ ہے اس کا مسبب اور سبب اور مسبب دونوں ایک جملے کے حکم میں ہیں جب ایک جملے کے حکم میں ہیں تو ایک ہی ربط کافی ہے دو ربط دینے کی ضرورت نہیں اور وہ ایک ربط پہلے جملے میں یعنی یطیرو کے اندر ہوا زمیر دے رہی ہے وہ کافی ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لیکن یہ فا جو ہے دو جملوں کو ایک جملے کی طرح کر دیتی ہے جیسے شرط اور جزا اور سبب اور مسبب ہیں فَيُقْتَفَ بِرْرَبْتِ فِي الْأُولَىٰ تو اکتفا کیا جائے گا اسی ربط پر فِي الْأُولَىٰ جو کس کے اندر ہے پہلے جملے میں ہے وَالْمَعْنَىٰ اور کلام کا معنی یوں ہوگا الَّذِي پہلے کیا تھا ادھر دیکھئے الَّذِي يَطِیرو صاحبِ جامی يَطِیرو سے پہلے ایزا لے آئے اب سنو الَّذِي اِذَا يَطِیرو فَيَغْزَبُ زَيْدُنِ الزُبَابُ الَّذِي اِذَا يَطِیرو فَيَغْزَبُ زَيْدُنِ الزُبَابُ اب دیکھو ایزا آگیا پھر وہی بات میں بیان کر چکا ہوں پھر بھی دیکھیں اب یہ ایک جملے کے حکم میں کیسے ہوں گے ذرا الَّذِي کو ہٹا دو يَطِیرو وہ چیز اڑتی ہے يَطِیرو دیکھو بات پوری ہے يَطِیرو وہ چیز اڑتی ہے جو بھی چیز میں نے پیچھے ذکر چل رہا تھا میں اب آپ سے کیا کہتا ہوں يَطِیرو وہ چیز اڑتی ہے اب بات پوری ہے لیکن اسی پر جب میں اِذَا لاؤں گا اب بات پوری نہیں اِذَا يَطِیرو وہ چیز جب اڑتی ہے اِذَا يَطِیرو وہ چیز جب اڑتی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کہیں گے بات تو پوری کریں بات ہی پوری نہیں ہے آپ کی یتیرو وہ چیز اڑتی ہے وہ چیز پوری بات کر دی میں نے کسی چیز کی ذکر چل رہا تھا میں نے کہا یتیرو وہ چیز اڑتی ہے لیکن جب میں کہوں ایزا یتیرو جب وہ چیز اڑتی ہے اب آپ کہیں گے بات پوری کریں بات ہی پوری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے اللذی ایدہ یتیرو وہ چیز کے جب وہ اڑتی ہے فیغزبو زیدن تو زید غصے ہوتا ہے از زبابو وہ مکھی ہے تو دیکھو ایزا لاکر صاحب ایک جامی نے بتلا دیا کہ یہ ایک جملے کے حکم میں ہے اس کے بغیر بات ہی پوری نہیں اور ایتیرو کے اندر ایک عائد آ چکا ہے وہ کافی ہے کیونکہ یہ سارا ایک جملے کے حکم میں ہے سبب اور مسبب بھئی یہ تیسری صورت بیان کر رہے ہیں صاحب ایک کافیہ نے کیا کہا تھا یہ فا سبب والی ہے یہ فا اب اس فا سبب والی ہے سبب کی طرح منصوب ہے کیا معنی ایک معنی یہ کیا کہ یہ فا عطف والی ہے ہی نہیں اس کا معنی ہی سبب ہے اس کا معنی ہی سبب لہذا اعتراض ہی نہیں ہوتا اعتراض ہی دوسرا جواب یہ کہ یہ فا سبب اور عطف دونوں کے لئے ہے اور دونوں کے لئے ہے اور یہ دونوں جملے مل کر ایک جملے کے حکم میں ہو گئے جب ایک جملے کے حکم میں ہو گئے تو ربط تو آ چکا ہے دوسرے کسی ربط کی ضرورت نہیں ہے دوسرا جواب بھی سمجھ میں آ گیا آپ تیسرا جواب دیں گے کہ بھئی یہ فا ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں یہ فا عاطفہ ہے یہ فا عاطفہ ہے لیکن لیکن توجہ سے سنو یہ فا عاطفہ ہے لیکن فا کس چیز کا فائدہ دیتی ہے ترتیب کا فائدہ دیتی ہے جمع کا بھی اور ترتیب کا بھی فائدہ دیتی ہے اور یہی فائدہ فا سببیہ بھی دیتی ہے فا عاطفہ بھی کس چیز کا فائدہ دے رہی ہے ترتیب اور جمع کا ترتیب اور جمع کا یعنی ما قبل پہلے ہے اور ما بعد بعد میں ہے اور سبب اور مسبب میں بھی اسی طرح ہوتا ہے سبب پہلے ہوتا ہے اور مسبب بعد میں ہوتا ہے تو اس فا یہ جو فا عاطفہ ہے اس کی مشابہت کس سے آگئی سببیہ کے ساتھ آگئی تو اس فا سے بھی سببیت کے معنی مفہوم ہو رہے ہیں یہاں پر پہلا جواب تھا کہ یہ عاطفہ سرے سے ہے ہی نہیں یہ سببیہ ہے دوسرا جواب یہ دیا کہ یہ فا عاطفہ بھی ہے اور سببیہ دونوں ہیں اور تیسرا جواب دے رہے ہیں کہ ہاں یہ فا عاطفہ ہے لیکن اس کے مشابہت کس سے فا سببیہ سے جیسے وہاں فا کا ما قبل سبب ہوتا ہے اور ما بعد مسبب سبب پہلے ہوتا ہے اور مسبب بعد میں اسی طرح یہ فا جو عاطفہ ہے یہ بھی ترتیب اور تعقیب کا فائدہ دیتی ہے تو اس کی مشابہت کس سے آگئی فا سببیہ سے تو یہاں پر بھی فا کا ما قبل پہلے ہے اور فا کا ما بعد بعد میں ہے تو وہ سببیت مفہوم ہو رہی ہے دیکھو اب سببیت والا ترجمہ نہ کرو سببیت کا کیا ترجمہ تھا اس کی وجہ سے وہ نہ کریں اور عاطف کا کیا ترجمہ تھا فا کا پھر پھر وہ چیز اڑتی ہے پھر زیاد غصے ہوتا ہے دیکھو سببیت کچھ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں وہ چیز اڑتی ہے پھر زیاد غزبناک ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو معلوم ہوا یہاں فا جامع اور تعقیب کے لیے آ رہی ہے اور اس سے سببیت مفہوم ہو رہی ہے کیونکہ یہی فا سببیت کے لیے بھی آیا کرتی ہے تو لہٰذا معنی کے اعتبار سے ربط آ گیا کس کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے یہاں ربط آ گیا گویا یوں کہا گیا سنو بھئی اب ہم بعد والے کو مسبب بنائیں گے کس طرح اللذی یطیر وہ چیز جو اڑتی ہے فیغزب زیدن تو زید غصے ہوتا ہے بسببیہ اس کی وجہ سے زید غصے ہوتا ہے بسببیہ دیکھو بسببیہ آ گیا یا نہیں اور اس کے اندر حاز امیر آ گئی اور حاز امیر کس کو راجے یہ وہی حاز امیر ہے جو اللذی کو لوٹ رہی ہے تو دیکھو معنن ربط آ گیا بسببیہ یہاں ذکر تو نہیں ہے لیکن سبب ہونا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلا جملہ سبب ہے اور دوسرا مسبب ہے تو اس سے بسببیہ مفہوم ہو رہا ہے اور وہ ربط دے رہا ہے یعنی ان کوئی معنوی ربط ہے اس ثانی جملے کا مسبب ہونا سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ربط آ گیا بات سمجھ میں آ گیا یا یوں کہو کہ یہاں بسببیہ مقدر ہے ربط دینے کے لئے کیونکہ سببیہ مفہوم ہو رہی ہے توجہ ہے یہاں تو کیا معنوی ربط ہے کیسے معنوی ربط ہے کیونکہ یہاں فائی اور فا کسی اس کا فائدہ دیتی ہے ترطیب کا تو یہاں سببیہ مفہوم ہو رہی ہے کیونکہ یہ فا کبھی کس لئے آتی ہے سببیہ کے لئے بھی آتی ہے یہاں تو عاطفہ ہے لیکن اس کی مشابہت کس سے ہے سببیت سے بھی ہے اور سببیت کے اندر سبب پہلے ہوتا ہے اور مسبب بعد میں یہاں پر بھی ایک چیز ماہ قبل میں ہے اور ایک ماہ بعد میں ہے اور اس فاسے سببیت مفہوم ہو رہی ہے جب اس فاسے سببیت مفہوم ہو رہی ہے تو معنن ربط آ گیا یہ تیرو کے اندر تو ہوا زمیر تھی اس نے ربط دیا تھا اور اگلے فیغزب الزیدون یہ اس کا مسبب ہے یہ اس ماہ قبل کے سبب سے ہوتا ہے تو بسبب ہی فیغزب الزیدون بِسَبَبِهِ دیکھو مانن ربط آگیا یا یوں کہ بِسَبَبِهِ یہاں محضوف ہے اور بِسَبَبِهِ مِحَازَمِير کس کو لوٹ رہی ہے اسی اللہ زی کو تو ربط آگیا توجہ ہے تو یہ گویا مانوی اعتبار سے ربط آگیا کہتے ہیں اَوْ يُفْحَمَ مِنْحَا سَبَبِیتُ الْاُولَى لِسْثَانِيَتِ یا اس فا سے سمجھ میں آتا ہے کیا سمجھ میں آتا ہے سببیتُ الْاُولَى لِسْثَانِيَتِ پہلے جملے کا سبب ہونا لسانی دوسرے جملے کے لیے فَلْمَانَا تُمَانَا یہُوا الَّذِي يَتِيرُ فَيَغْزَبُ زَيْدٌ بِسَبَبِهِ وہ چیز جو اڑتی ہے تو زید غزبناک ہوتا ہے اس کی وجہ سے اَزُزُبَابُ وَو مَكْحِي ہے تو تین صورتیں بیان کر دیئے صاحب ایک جامی نے تین جواب دے دیئے یعنی صاحب اِقافیہ نے صرف اتنا کہا یہ فَاسَبَبْ وَالِي ہے بھئی کیا معنی فَاسَبَبْ وَالِي ہے تو جواب دیا یا تو معنی یہ ہے یہ فَاس اس کا معنی ہی سببیت ہے یہ عطف والی فَا ہے تو لہذا اعتراض ختم دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے دوسری صورت کہ یہ فَاسَبَبِیت اور عطف دونوں کے لیے ہے اور اس نے دونوں جملوں کو کیا کر دیا ایک جملے کے حکم میں کر دیا اور جب ایک جملے کے حکم میں ہے تو پہلے جملے میں ربط آ چکا وہ ربط کافی ہے اور تیسرا جواب یہ کہ یہ فَا عاطفہ ہے یہ فَا عاطفہ ہے لیکن یہ جمع اور تاقیب کا فائدہ دے رہی ہے اس سے سببیت مفہوم ہو رہی ہے کیونکہ یہ فَا سبب کے لیے بھی آتی ہے اور وہاں پر بھی ما قبل سبب پہلے ہوتا ہے اور ما بعد مسبب بعد میں ہوتا ہے تو لہذا اس فَا سے سببیت مفہوم ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے جملے کا ربط آ چکا ہے یہ یوں کہو کہ اس فَا کی وجہ سے یہ مفہوم ہو رہا ہے کہ آگے بھی سببی ہی محضوف ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ تین صورتیں ذکر کر دیں صاحبِ کافیہ کی تقریر کی اور آگے ایک اور جواب بھی ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَدَّرَ فِيهِ زَمِيرٌ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اندر زمیر کو مقدر نکال لیا جائے فرض کر لیا جائے اب دیکھو کس طرح اَيِلَّذِي يَطِيرُ وہ چیز جو اڑتی ہے فَيَغْزَبُ زَيْدٌ بِي تَيَرَانِهِ تو زید غزبناک ہوتا ہے اس کے اڑنے سے اَزُّبَابُ وَوْ مَكْهِي ہے دیکھو تَارَ يَطِيرُ کا معنی اڑنا اور اسی کا مستر ہے تَيَرَان اس تَيَرَان میں یاد رکھنا یہ یا پر بھی فتحہ ہے اور را پر بھی فتحہ ہے تو اَلَّذِي يَطِيرُ وہ چیز جو اڑتی ہے فَيَغْزَبُ زَيْدٌ تو زید غزبناک ہوتا ہے بِي تَيَرَانِهِ اس کے اڑنے کی وجہ سے اس کے اڑنے سے اَزُّبَابُ وہ کیا ہے مکھی ہے تو یہاں پر بِي تَيَرَانِهِ یہ جار مجرور مقدر ہے اس جملے میں توجہ ہے تو اس صورت میں فا کو عاطفہ ہی رکھیں البتہ یہاں دوسرے جملے میں عائد محذوف ہے پہلے جملے يَطِيرُ کے اندر ہوا زمیر اور اگلے جملے کے اندر عائد محذوف ہے اَيْ بِي تَيَرَانِهِ بِي تَيَرَانِهِ یا بِي ہی کہہ لیں تیران کو بھی ہٹا دیں بِي ہی کہہ لیں اللَّذِي يَطِيرُ کے وہ چیز جو اڑتی ہے فَيَغْزَبُ زَيْدٌ بِي ہی تو زید غزبناک ہوتا ہے بِي ہی اس کی وجہ سے اززبابو وہ کیا ہے مکھی ہے تو بہرحال جار مجرور یہاں محذوف ہیں اور وہ عائد ہے یہ بھی ہی کہ ہا زمیر اس اللَّذِي کو لوٹ رہی ہے بات سمجھ میں آگئی تو حاصلِ کلام یہ کہ آج آپ نے پڑھا کہ معطوف جو ہے وہ معطوفن علی کے حکم میں ہوتا ہے ان احوال کے اندر بھی جو معطوفن علی کو اپنی ذات اور مقبل کی طرف نظر کرتے ہوئے پیش آتے ہیں جیسے یا زیدو یہ زید منادہ ہے اور مبنی علی الزم ہے اور یہ مبنی علی الزم کیوں ہے یہ اپنی ذات اور مقبل یا دونوں کے اعتبار سے ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اس طرح کہ یہ مفرد معارفہ ہے اور یا کے اعتبار سے اس طرح کہ یا کی وجہ سے یہ منادہ بن رہا ہے تو دونوں چیزوں کا دخل آیا تو دیکھو اب زید کو یہ جو زید مبنی علی الزم ہوا یہ حال اس کو عارض ہوا ہے اپنی ذات اور مقبل دونوں کے اعتبار سے تو اس حال کے اندر بھی معطوف جو ہے معطوف ان علی کے حکم میں ہوگا اگر معطوف معطوف ان علی جیسا ہوا یعنی اس معطوف کی ذات بھی معطوف ان علی جیسے ہوئی جیسے عمر یا زید و عمر اب عمر بھی مبنی علی الزم ہوگا کیونکہ جیسے زید اپنی ذات کے اعتبار سے کیا تھا مفرد معارفہ تھا عمر بھی کیا ہے مفرد معارفہ ہے تو اس لئے یہ مبنی ہوگا اور اگر اس جیسے احوال میں معطوف جو ہے معطوف ان علی جیسا نہ ہوا تو پھر اس کا حکم بھی معطوف ان علی جیسا نہیں ہوگا جیسے یا زید و عبداللہ کیونکہ زید تو مفرد معارفہ ہے لیکن عبداللہ وہ تو مضاف ہے بھئی اور پھر اس کے بعد جو ہے بتلایا اس کے اندر زاہب ان پر رفع ہی پڑھ سکتے ہیں اور پھر چاہے زاہب ان کو مبتدہ کی قسم ثانی بنا دیں اور عمر ان کو اس کے لئے فائل بنا دیں یا چاہے تو زاہب ان کو خبر مقدم بنا دیں اور عمر ان کو مبتدہ مؤخر تو بہرحال دونوں صورتوں میں یہ الگ جملہ ہے اور اس میں زاہب ان پر رفع ہی پڑھنا پڑے گا اور پھر جملے کا عطف جملے پر ہو جائے گا تو یہاں زاہب ان پر نصب یا جرم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس کے اندر ایسی کوئی ضمیر نہیں ہے جو زید کی طرف لوٹے ماقبل میں جیسے کہ قائم ان کے اندر ایسی ضمیر موجود تھی اور پھر بتلایا تھا کہ یہ جو اقراز ہوا تھا کہ آپ نے ہمیں کہا معطوف کا حکم معطوف انعالی کی طرح ہوتا ہے حالانکہ اس میں یغزب کا عطف ہو رہا ہے اور یطیر کے اندر ہوا ضمیر ہے جو اللہزی کو لوٹ رہی ہے لیکن یغزب میں ایسی ضمیر نہیں تو یہ جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن بالاتفاق یہ صورت جائز ہے تو اس کا جواب دیا صاحب کافیہ نے کہ یہ فا سبب والی ہے بھئی اس فا سبب والی ہے اس کا کیا معنی صاحب جامی نے تین صورتیں ذکر کر دیں یا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس فا کا معنی سببیت ہے اس کا معنی عطف ہے ہی نہیں لہذا اعتراض ہوتا ہی نہیں یہ فا عطف والی ہوتی تو اعتراض ہو سکتا تھا دوسرا جواب یہ کہ فا سبب والی بھی ہے اور عطف والی بھی ہے اور یہ دونوں جملے مل کر ایک جملے کے حکم میں ہو گئے جی تو جیسے شرط اور جزا ایک جملہ ہے اسی طرح یہ بھی ایک جملے کے حکم میں ہو گئے تو لہذا ایک عائد آ چکا ہے یطیرو کے اندر اب دوسرے عائد کی ضرورت نہیں اور تیسا جواب یہ کہ یہ فا عاطفہ ہی ہے ہم تسلیم کر لیتے ہیں لیکن اس سے سببیت مفہوم ہو رہی ہے کیوں؟ کیونکہ یہ فا سببیت کے لیے بھی آتی ہے اور جیسے سببیت کے اندر سبب پہلے ہوتا ہے اور مسبب بعد میں یہاں پر بھی فا ترکیب اور تعقیب کا فائدہ دے رہی ہے کہ تیران پہلے ہے اور غضب زید اس کے بعد ہے تو اس سے سببیت مفہوم ہو رہی ہے تو لہذا اس سے ربط آ گیا بات سمجھ میں آ گئی یا یوں کہہ لیں کہ بھی سبب ہی یہاں محضوف ہے سببیت سمجھ میں آ رہی ہے تو اس سے ربط آ رہا ہے اور ایک اور جواب صاحب جامی نے پھر الگ بھی دیا کہ بھئی یہاں پر فا کو عاطفہ ہی مان لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی عائد کو حضف کر لیتے ہیں کبھی کبھی عائد کو حضف کر لیتے ہیں تو یہاں پر بھی عائد جو ہے محضوف ہے مقدر ہے اے بیہی اللذی یتیرو فیغزب زیدن بیہی فیغزب زیدن بیہی یبی طیرانی ہی تو اس کی وجہ سے ربط آ گیا بات سمجھ میں آ گئے چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام